ہیلو پرینڈ آج جنوری کی تین تاریخ ہے اور آج کے ویڈیو میں کرسین تیمہ میں گلدہوڈی کی پلانٹ پر دوبارہ فلاورنگ کو لے کر بات کریں گے پرینڈ اس سمیں لگ بگ سبی کے گارڈن میں آپ گلدہوڈی کی پلانٹ پر فلاورنگ اسپینڈ ہو چکی ہوگی حالانکہ نرسری پر ابھی بھی آپ کو اس کے فلاورنگ کرتے ہوئے کئی پونھیں مل جائیں گے کیونکہ نرسری والے سمیں سمیں پر اور اس کے نئے پونھیں تیار کرتے رہتے ہیں لیکن ہر مہنے نئے پونھیں لے کر پیسے ویش کرنا کوئی نہیں چاہتا اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے میرے ان سبی پونھوں نے نومبر سے لے کر دسمبر تر بہت زیادہ فلاورنگ کی تھی لیکن اب ان سبی میں فلاورنگ سپینڈ ہو چکے ہیں حالانکہ کرسین تیمہ میں گلدہوڈی کی پلانٹ پرمانٹ ہوتے ہیں اور یہ گرمیوں میں بھی خراب نہیں ہوتے اپنے گروئنگ سیزن کے آنے پر ان پر فلاورنگ پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے میرے اس کرسین تیمہ کے پلانٹ پر فلاورنگ بلکل سپینڈ ہو چکی ہے اور اب اس کے سبی پھول مر جا گئے ہیں یہ پلانٹ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بلکل خراب ہو گیا ہے لیکن اگر اسے اوپر سے کٹ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر ابھی اور نئی گروہ سٹارٹ ہو جائے میں سیکیٹیر کی ہلپ سے اس پلانٹ کو میں لی جو اس کی چھوٹے پھولوں والی ویرائیٹی ہوتی ہیں وہ تو 90% دوبارہ فلاورنگ کرتی ہیں یہ پلانٹ بھی اس کی چھوٹی پھولوں والی ویرائیٹی کا ہی ہے لیکن جن دوستوں کے پاس اس کے بڑے پھولوں والے پہنچے ہیں وہ بھی اس کام کو اپنے پلانٹ کے اوپر کر سکتے ہیں آج اس پلانٹ کو اوپر سے کٹ کی پورے دس دن ہو چکے ہیں اور اس میں کافی زیادہ نئی بڑھ سا آگئی ہیں یہ پلانٹ کے ہیلپ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے ایکچولی اس بار مجھے پلانٹ پہلے کے کمپریزن میں زیادہ بوسی بھی لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جب یہ سارے پھول کھل جائیں گے تو پورے پلانٹ کو بھر دیں گے لیکن اس کی فلاورنگ کو بوشت کرنے کے لیے اس میں کچھ فٹی لائجر بھی ڈالنا پڑے گا میں اس میں ڈی ای پی کے کچھ دانے ایجے فٹی لائجر ڈال رہا ہوں فٹی لائجر میں یہ فٹی لائجر مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ پلانٹ کی فلاورنگ کے لیے ایک پروپا نیوٹرین دینے کے ساتھ ایک آئیڈیا ٹیمپریزر بھی پروائیڈ کرتا ہے فٹی لائجر کو ایڈ کرنے سے پہلے میں نے اس کے چاروں اور سے گڑائی کر لی ہے اس سے مٹی میں ایئر کا سرکولیسن اچھا ہو جاتا ہے اور ڈی ای پی کے دانے بھی سوئل میں ایزیلی مکس ہو جاتے ہیں فٹی لائجر کو ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں کچھ پانی ڈال دیا ہے اس سے ڈی ای پی کا کچھ پاڑ پانی کے سانسانت پلانٹ کی جڑوں تک پہنچ جائے گا اور بہنگی ڈی ای پی دھیرے دھیرے کچھ دنوں کے بعد پلانٹ کو مل جائے گی ابھی میں نے اس پلانٹ کو دھوپ میں ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے اسے کوئی ریپورٹ نہیں کیا ہے بس فٹی لائجر ہی ایڈ کیا ہے ویسے بھی سردیوں کے پوندوں کو سردیوں کی کب ٹیمپیچر والی دھوپ کافی پسند رہتی ہے 20 دنوں کے بعد اس پلانٹ کی یہ کنڈیشن ہے جتنی بھی ان میں بڑھ سائی تھی سب ہی پھولوں میں بدل چکی ہیں ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ 20 دن پہلے یہ خراب کنڈیشن میں تھا یہ اس کو اوپر سے کٹ کرنے کے کارن ہی پوسیبل ہو پایا پرینڈ یہ کریسینٹیمیم کی چھوٹے پھولوں والی ویرائیٹی کا پلانٹ ہے سیاد اس میں اب اس سے بڑے سائیز کے پھول نہیں آئیں گے پر تھوڑی سے محنت کر کے اس پلانٹ پر دوبارہ پھول آگئے اس لئے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ویسے بھی جب ہماری محنت کا آریجنل پوزیٹیو آتا ہے تو خوشی تو ہوتی ہی ہے تو پھرینڈ اگر آپ کے گلدہ ودی کی پوندوں پر بھی فلاورنگ سپنٹ ہو چکی ہے تو ایک بار اس پر یہ کام کر کے ضرور ٹرائے کریں یا کوششن کے لئے مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیں اب آج کا ویڈیو یہیں اینڈ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے گارڈنگ بھی تار پیجے تھانکس ان ہیپی گارڈنگ